السلام علیکم کے بعد عرض ہے یہ دل ادھا کی آمد آمد ہے سنت ابرہیمی کے بعد لوگ گھروں میں کلیچی پکانے کا سب سے پہلے اتمام کرتے ہیں یہاں تک کہ رشتہ داروں کو بلا کر ان کو بھی کھلائی جاتی ہے اور اکثر لوگ کلیچی کو محلے میں بھی باند دیا کرتے ہیں اب ہم سب سے پہلے ہاف کےچی کلیچی لیں گے اس کے بعد ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کار دیں گے اب ہم ایک ڈیول سپون لسن ادرک کا پیسٹ لیں گے اسے اچھی طرح سے میکس کریں گے اور پھر بیس منٹ کے لیے اسے رکھ دیں گے بیس منٹ گزر جانے کے بعد اسے ہم پانی سے اچھی طرح سے واش کر دیں گے اور ایک ڈیول سپون لسن ادرک کا پیسٹ پھر سے ڈال دیں گے اسے چٹکھارے دار بنانے کے لیے تین ہری مرچوں کو بارک بارک کاٹ کے اس میں ڈال دیں گے اسے مزید لزیز بنانے کے لیے اس میں ایک عدد لنبو کا رسٹ ڈال دیں گے پانچ کھانے کے چمچ اس میں دہیں ڈالیں گے اب اسے چٹ پٹا بنانے کے لیے مسالے ڈالیں گے جس میں 1.4 ٹی سپون حلدی 1.4 ٹی سپون لال مرچ پھر اس کے پاس زیرہ پاورڈر 1.5 ٹی سپون کٹی لال مرچ 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1.4 ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد 1.4 ٹی سپون پپٹی کا پاورڈر ڈالیں گے اور اس کو مکس کر کے 30 منٹ کے لیے اسے رکھ دیں گے اب ہم ایک کڑائی میں ہاف کپ پرڈ ڈالیں گے جس میں دو دارچینی کے چھوٹے سٹکس ڈالیں گے پانچ کالی میرچ تین لونگ اور ہاف کیسپون زیرہ اور ایک سبز الائچی ڈال دیں گے اب ان سب کو تیس سے پینتیس منٹ تک بھونیں گے اب ایک بڑے سائز کا پیاز لیں گے جسے باریک کاٹ کے ڈالیں گے اور دو سے تین منٹ تک درمیانی آنچ پر پکائیں گے پھر ہم تین ٹماٹر لیں گے جس کی پیسٹ پنا کر ڈالیں گے اور پانی خوش کھونے تک اس کو بھونتے رہیں گے جب پانی خوش کھو جائے گا تو میرینیٹ کی ہوئی کلیچی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو سات منٹ تک درمیانی آنچ سے تھوڑا سا ہرکہ رکھ کے اس پر اسے بھونیں گے اس کے بعد ہاف کا پانی لیں گے جسے دو منٹ تک میڈیم لو فلیم پر پکائیں گے پھر اس میں ہاف ٹی سپین سے تھوڑا سا زیادہ نمک ڈالیں گے یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھیں اس کے بعد کور کر کے اس کو پانچ منٹ تک پکانا ہے پانچ منٹ بعد کور اتار کے پھر اسے پانی خوش کھونے تک بھوننا ہے یاد رکھیں اسے درمیانی آنچ پر بھوننا ہے اور بہت زیادہ نئی بھوننا اور نمک بھی ہم نے مسالوں کے ساتھ نہیں ڈالا آخر میں ڈالا ہے تاکہ یہ کلیجی ہماری نن بنے گرم مسالے کو ڈال کر پھر اس کے بعد دو منٹ بعد چولا بند کر دینا ہے موسیقی